بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سامعین کیا حالیں آپ کے حریس ہیں یہ کوڈ ہے 6508 اور ٹیچنگ آف انگلیش اس کی یونٹ نمبر ون وہ اپلوڈ آر ریڈی ہو چکا تھا اور ابھی یہ یونٹ نمبر ٹو اس کا اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور یہ انگلیش ایس آس سیکنڈ لینگویج اب اس میں سب سے پہلے کوئی بھی آپ چپٹر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کانٹینٹس دیکھ لیا تھا ہے کانٹینٹس دیکھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کو انداز ہو جاتا ہے کہ اس چپٹر میں کیا ہے سو انٹرڈکشن اس دیئر اوجیکٹیو میں لینگویج لرننگ پروسس کیا ہے یعنی کس طرح کس عمل کے ذریعے لینگویج سیکھی جاتی ہے کسی طرح لینگویج لرننگ بیہیویئر کیا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ کس طریقے سے یا کس بیہیویئر سے سیکھی جاتی ہے پھر منٹلیزم کو ہم ڈسکس کریں گے کمیونکیشن میں اس کا کیا رول ہے ٹائپس او کمیونکیشن کونسی ہیں کمیونکیشن ضروری کیوں ہے اور کمیونکیشن کرنے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے یعنی جیسے میں ابھی بات کر رہوں آپ میری بات سن رہے ہیں آئی اینڈا سپیکر میں جو بور رہوں یہ اب میرا میسیج ہے آپ سب ریسیور ہیں یہ بات تو کس طریقے سے ہم اس کو بہتر طور پر کمیونکیشن کر سکتے ہیں پھر اس میں لینگویسٹک کمیونکیشن آ جاتی ہے پھر لینگویسٹک کمیونکیشن کے فارنس این فنکشنز کونس ہیں یعنی کیا کہ اس کی صورتیں ہوتی ہیں وہ کام کیسے کرتی ہے پھر لینگویسٹک اور کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے سیاہو سباق یعنی کس سلسلے میں یہ بات کی جاری ہے موٹیویشن کے بارے میں بات کریں گے تو موٹیویشن دو قسم کی ہے ایک یومنسٹک ہے ایک بہیوئیورسٹک ہے تو اس کو اس ٹاپک میں ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ سمجھ لیں کہ یومنسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک کیورسٹی ہے انسان جاننا چاہتا ہے یہ اس کے اندر ہے لیکن جو بہیوئیورسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اندر بھی ہے لیکن ایکچولی جب ہم اس طرح کا ماحول فراہم کریں گے تو پھر کوئی سیکھنا چاہے گا دین ہم ٹریننگ کی بات کریں گے کہ اگر ایک شخص ایک ٹیچر انگلیش پڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کس کس چیز کی ضرورت پڑھتی ہے اور لاس پر ٹیچر ٹریننگ کے لئے کروکلا ہمارا کیسا ہونا چاہیے پھر سیلف اسیسمنٹ اور فردر سٹڈیز ہے انڈروڈکشن آگیا تو اب اس میں لینگویج لرننگ کے حوالے سے دو اس کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انیٹ اور ایک ہوتا ہے کاغنیٹی ٹھیک ہے انیٹ کیا ہوتا ہے جو انہر میں ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے انسان کے اندر وہ چیز ہے جس سے وہ سیکھ سکتا ہے پھر ٹریننگ آف ٹیچر آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو اس چیز پر ہم کریں گے اچھا یہاں بھی ہے کہ میں یہ پورا لیسن آپ کو یعنی مین پوائنٹس اوبجیکٹیوز وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور اگر آپ کو اسی بھی ٹرم کی سمجھ نہ آئے کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آئی بھی پروائیڈنگ بائی واتس ایپ نمبر ہی ہے اندر ٹیکسٹ اور آگے جو ڈسکرپشن ویڈیو اس میں میں شیئر کر دوں گا تو اس کے درہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے وہ مجھے بتا دیں گو انشاءاللہ اس کا ریسپانس آپ کو مل جائے گا اب اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں اوبجیکٹیوز یعنی یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس سے سیکھیں گے پہلا اوبجیکٹیو کیا ہے پہلے اوبجیکٹیوز کیا ہے تو انیلائز تھیوریز آف لینگویج ٹیچنگ پرٹیکلوری تھیوریز ریل میں تو انگلیش ازا سیکنڈ لینگویج تو دیر آر ڈیفرنٹ تھیوریز یعنی مختلف تھیوریز ہیں کہ لینگویج کیسے سیکھی جاتی ہے کیسے پڑھائی جاتی ہے کوئی بھی لینگویج لیکن خاص طور پر اگر انگلیش کو آپ ایسا سیکنڈ لینگویج پڑھا رہے ہوں I'm very sorry کھلا میرا کافی اخراب ہے and for that reason تھوڑا سی ڈسٹراشن آپ ہوئی feel تو sorry for that اب اس میں سی ہے کہ سیکنڈ لینگویج کس طریقے سے سیکنڈ لینگویج جب ہی ہم لفظ یوز کریں گے for example maybe it's a new topic or new subject for you second language وہ ہوتی ہے جو ہماری جو زبان ہم سیکھتے ہیں جو mother language اس کو ہم کہتے ہیں first language L1 اور L2 کہتے ہیں second language second language کونسی ہے جو آپ کی second language یعنی جو زبان ہم سیکھتے ہیں اور اس second language کے لیے target language کا بھی نام آتا ہے یعنی وہ جو سیکھنا ہمارا target ہے پھر صرف بیہیویئرز کے ساتھ کیسے اس کو لنگ کرنا ہے وہ ہم کریں گے پھر motivation کونسی ہونی چاہیے mechanism کے طور پہ وہ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں انگلیش ٹیچرز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیس طریقے سے وہ اس کو پڑھا سکتے ہیں تو پہلی جو بات ہم کریں گے that is the language teaching process اب language teaching ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہے صاحب تو پہ سب سے پہلے آپ کی اپنی اگر آپ مدرٹ ہم کو دیکھیں سپوز you belong to sin پنجاب لوچستان کہیں پر بھی آپ belong کرتے ہیں تو آپ نے کبھی اپنی مدرٹ آنکل grammar نہیں پڑی کبھی آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بیٹا present ہوگا تو یوں بولنا ہے past ہوگا تو یوں بولنا ہے future ہوگا تو یوں بات کرنی ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک imitation اور positive reinforcement یہ جہاں پہ جو دو لکھے ہوئے ہیں one theory suggests that people learn language through imitation and positive reinforcement a positive reinforcement کیا ہے for example a child is there چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے تو وہ جب پہرہ لفظ مو سے نکالتا ہے کوئی بامانی لفظ تو وہ والدین ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے پہرہ لفظ یہ بولا تھا ٹھیک ہے اب سپیشلی اگر آپ گھر میں جیسے آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ کا بچے جب مو سے پہلی دفعہ ماما پاپا بابا ابو یہ لفظ نکالتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ یہ positive reinforcement ہے یعنی بچے نے سیکھا اب وہ کیا کرے گا اب جب اس کو positive smile آپ نے smile dی pleasant gestures دیے خوش ہوئے آپ بچوں کہنے اچھا پھر بیٹا بیٹا پھر بولیں پھر بولیں اب یہ کہا یہ positive reinforcement ہے تو یہ تھی کہتی ہے کہ آپ کی جب positive reinforcement ہوگی تو بچے کے لیے لینگویج سیکھنا یا کسی بھی فرد کے لیے لینگویج سیکھنا آسان ہو جائے گی کی اس طریقے سے یہ سیکھتے بیولوجیکل پروسس ہے تیسری تھی کیا کہتی یہ cognitive process ہے بچوں جب پیدا ہوتے ہوں ان میں لینگویج سیکھنے کی کپیسٹی ہوتی ہے ان کا دماغ لینگویج روز پر کام کر رہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ ایک hypothesis بنات ہے پھر اس کو ٹیسٹ کر ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ان کی تیز تھے اب اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ لینگویج لرننگ بیہیویر تو اس میں بی ایف سکینر کا نام آپ نے یاد رکھ ہے بی ایف سکینر اور وربل بیہیویر یہ ان کی بوک تھی تو انہوں نے یہ کہ بیسی لینگویج کے سیٹ آف ہے اور لینگویج رننگ بلکل اسی طرح یہ جیسے آپ باقی چیزیں سیکھتے ہیں آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی چلانا یہ اکسیلیڈیٹر ہے اکسیلیڈیٹر کو دباؤ گے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے سو دیس فزدہ فرز سیسٹیمیٹک میں آپ دکھا جا گیا اگری بات صرف ایک مرتبہ کرنے سے آپ نہیں سیکھ ہے آپ نے بار 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 کئی سکسیس فل ان سکسیس فل باتوں کے بعد آپ نے اس کو سیکھ ہے اس میں یہ بڑے انٹرسٹنگ تجربے بھی کی ہے ایک جو چوہ اس کے پاٹ میں ڈالا گیا اور اس پہ بار لگی ہوئی تھی جب اچھا وہ چوہ اس بار کو پریس کرتا اس کو خراغ دے دی جاتی ہے اب کیا ہو کہ جب چوہ کو بھوکھ لگتی بار کو پریس کرتا اب اس کیا مطلب چلا یہ یہ پہ دیکھیں یہ انہیں پوری سیکنس بنا دیا سب سے پہلے سٹیمولس ہے ریسپونس ہے رینفورسمنٹ ہے ریپیٹیشن ہے کیسے سب سے پہلے بھوکھ اس کا سٹیمولس تھا ریسپونس اس نے کیا گیا اس کو دبا دیا اس بار کو رینفورسمنٹ اس کو کیا ملی اس کو خوراق مل گئی اب اس کو ریپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو لینگویز سے کیا مطلب ہے جب بھی کوشش کر رہے لینگویز سیکھنے کی جیسے یہاں پہ ایک 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 پیرنٹ جیسی چائل کینڈی اور جب بچہ پیرنٹ سے بات کرتا ہوتے ہے تینک یو چائل بھی کہتے تینک یو ٹھیک ہے اب بچہ نے جب تینک یو کہا تو پیرنٹ نے اس کو رینفورسمنٹ جو اس کو دیا وہ کیسے دیا ہے ویری گوڈ بیٹا شاہ باش ایکسیلنٹ سو دس دا انفورسمنٹ بائی چائل یہ تھیری اس چیز کو باقی اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور اگر کو بتا دیئے آپ بتا دیئے بیسکل یہ ایک سٹیمولس کا ریسپانس اس میں ہوتا ہے اب یہ تو بات ساری ہو گئی ہے اب یہ کرتے ہیں کافی ساری یعنی یہ habit فارمیشن ہے ایک لحاظ سے لیکن کچھ چیز ہیں اس میں کون سی پہلی بات کہ یہ کیا ہے کہ ہماری آواز ہے وہ unpredictable ہے مثال کو جیسے چوہ ہے وہ تو ہمیں پتا ہے چوہ ہے جب بھوک لگ اس نے بھار دبا نہیں ہے یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے پھر اس ہی طرح دوسرے کو رینفورس بھی نہیں کر سکتے اس ہی طرح آم طور پہ آم طور پہ آم طور پہ meaning to whole grammatically accurate ہے یعنی یہ چیز بھی ہم نے دیکھ نہیں ہوتی ہے آگے آپ کے آجات جاتی ہے اور نام چونس کی ان کا نام آپ سرچ کریں گوگل میں اور کافی ساری اس میں انہوں نے یہ ایک مارڈرن تھیری کی جاتی ہے اور کافی نام ہیں ان کا نام چونس کی گا چونس کی پہلی باتی ہے کہ جب ہوتی چونس کی چونس کی چونس کی چونس کی انہوں نے یہ کہا کہ ہر انسان اس میں ہوتی ہے لینگویج کو لرن کرنے کی یہ ان کا مین تھیم پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو آپ کی مینٹلیس تھیوری یہ سارا انہوں نے چومسکے ہو جو یقین تھا اس میں اور انہوں نے کنسپٹ کیا لیڈ کے نام سے لیڈ ٹھیک ہے لینگویج ایکیوزیشن ڈیوائس یعنی ہر انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انایت کرتا ہے ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ نیمویج سیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو لے کے چلتا ہے یعنی بچے کا جو دماغ وہ پہلے سے موڈیفائیا ہے وہ اس کو کنسٹرکٹ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کیا ہے وہ اس چیز کو سوچ سکتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے جیسے انہوں نے ایک پاسٹینس کی بات کیا یہاں پہ لائک سٹاپ سٹاپٹ لوگ لوگٹ ٹھیک ہے اب اس طرح مثال کو تو پہ اگر آپ کہتے ہیں گوڑ تو ایونچولی آپ خود ایک ریالائز کرتے ہیں کہ یہ مسٹیک ہے ٹھیک ہے گوڑ برنگ اب یہ کس وجہ سے ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں اوور چینرلائزیشن اوور چینرلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو رول ہوتا ہے آپ وہ آر جگہ اپلائے کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ سیکنڈ فارم آپ نے دی یا ای ڈی لگانا ہے تو بچہ کیا کہے گا اس کے سامنے گو آیا وہ کیا کرے گا وہ بھی بینٹ کی بچائے گوڑ کر دے گا تو اور یہ کہ یہ مسٹیک ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آگے اس میں رینز برگ اس کے آگے یہ ذرا خودہ پڑھ لیجیے گا چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ایک چلت ہوئی ہے کہ ہر ایک تھیری پہ پوری ویڈیو بن سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم بعد مسکو ڈسکس کر سکتے ہیں آگے اس میں ہے کہ لینگویج لرننگ اور کمیونکیشن آپ کی آ جاتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم لینگویج کی بات کریں گے لینگویج لرننگ کی تو اس میں پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کمیونکیشن ہے کیا ٹھیک ہے what do you understand by کمیونکیشن کمیونکیشن کیا ہے ٹرانسمیشن ایک میسیج ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف سورس اس میں کیا استعمال ہوئے ایک میڈیم استعمال ہوئے وربل بھی ہو سکتا ہے نون وربل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سپوز you are going somewhere دور کہیں آپ کو کوئی اپنا فرینڈ کوئی کلیگ نظر آتے ہیں تو آپ ان کو ہاتھ ہلا دیتے ہیں جواباً وہ بھی ہاتھ ہلا دیتے ہیں تو ایٹ میز کہ آپ دونوں کی کمیونکیشن پوری ہو گئی ہے اور اگر آپ اس کو یعنی بیسکلی ہم انکوڈ اور ڈی کوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے انکوڈ ہیں ڈی کوڈ سپوز کوئی دور بندہ کھڑا تھا آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آج نہیں ہوں گا اب لیکن وہ آپ سے اتنا دور ہے کہ آپ یہ آواز تو نہیں پہنچ سکتی آپ اس کو ہاتھ ہلا کے اشارہ کرتے ہیں پھر سر ایسے ناڈ یہ ہلا دیتے ہیں تو ایٹ میز کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اچھے ہی کہہ رہا ہے کہ میں آج نہیں ہوں گا آپ نے کیا گیا آپ نے اس کو انکوڈ کی ہے اس میسیج کو انکوڈ کی ہے میں نہیں ہوں گا کو انکوڈ کی ہے اشارے میں اب اگلا بندہ اگر اس کو ڈی کوڈ سکسیسفلی کر لے گا تو اگر اس کو انکوڈ کر لے گا تو ٹھیک ہے اب ٹائپ اف کمیونکیشن آ جاتی ہیں ایک ہے لنگویسٹک جہاں پہ آپ بولتے ہیں جہاں پہ آپ کی سائن لینگویج آ جاتی ہے آپ کے جیسچرز آ جاتے ہیں آپ کے فیچل ایکسپلیشنز آ جاتے ہیں تو یہ ساری وہی باتیں یہیں پر ایکسپلین کی گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ تصویریں دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو نانگویسٹک ہے تو یہ کچھ آپ جہاں پہ کچھ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب کمیونکیشن کے لیے کیا ہے یہ چیز ضروری ہے تو پہلی تو بات ہے پارٹسپلینٹس اٹ لیسٹ دو لوگ ہونے ضروری ہیں جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں آپ ایک ہیں میں بھی آپ گروپ میں بیٹھ کے سن رہے ہوں تو یہ کہہ کہ کم از کم دو پارٹسپلینٹ اس کے لیے ضروری ہیں آگے یہ ہے آپ کا چینل اور میڈیا چینل کونسا ہے جیسے ابھی آپ سننے ہیں تو سامنے ہیں یوٹیوب ہمارے لیے چینل کا ذریعہ ہے فیس ٹو فیس ہم پیٹھیں گے تو ہوا جو ائر ہے وہ ہماری آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں ٹھیک ہے تو چینل ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر یہ ہے کہ سیٹنگ سیچویشن آ جاتی ہے کس سیٹنگ میں بات کر رہے ہیں فارم آف میسیج کیا ہے اورل ہے ریٹن ہے لیٹر ہے لیکچر ہے اپلیکیشن ہے ہر چیز میں شامل ہے وائس لیول آ جاتا ہے کس طریقے سے آپ بھو رہے ہیں آہستہ پھر سٹیٹس کا پارٹسپینٹس ہے جیسے آپ لوگ آپ میں سے می بھی آپ کو جنرل جنرل ہی آپ نے کلک کیا کمیونکیشن وغیرے کے بارے میں آپ نے مجھے سننا شروع کر دیا یہ آپ کا سٹیٹس ہو سکتا ہے می بھی آپ سٹیونٹ آف اللہ مکبال اپنی اونویسٹی اور آپ کا پیپر ہے اس وجہ سے آپ مجھے سن رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے جاتا ہے کوڈ کے لینگویج کونسی یوز کی گئی ہے تو لینگویج یہاں پہ اردو یا انگلیش یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے یوزز کیا ہیں جو لینگویسٹک کمیونکیشن ہے اس کے یوزز کیا ہیں پہلی بات ہے آپ بھی تھوٹ ایکسپریس کرتے ہیں فیلنگ ایکسپریس کرتے ہیں سوشلائز ہوتے ہیں حدایات دے سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پلیز ڈو سبسکرائب دی چینلہ ہو تو یہ کہ آئیم ریکویسٹنگ یو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں آجھا اب آگے ہے پرفارمی کا لینگویسٹک ایکٹ تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک سیٹ جب ہم کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جیسے میری سر میں نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ایکسٹر ورڈ نہیں بولے جاتے کہ ہم کیا کہتے ہیں فلان ابن فلان آپ کو تو فلان دختر فلان اتنے عقے مہر میں قبول ہے جی قبول ہے اب کیا ہوا اس میں کوئی irrelevant words نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ان کو ہم لینگویسٹک ایکٹ کہتے ہیں بات کی سمجھا گئی ہے یعنی لینگویسٹک ایکٹ کے ہے کہ یہ نبی طولے الفاظ ہوتے ہیں جو اس موقع کے لیے خاص ہوتے ہیں اور وہی الفاظ ہی بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے فانس ان فنکشنز آ جاتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک اکزمپل مختلف دے دی ہیں پرنسپلز آپ بہت غصے میں ہیں ٹھیک ہے وہ وارنگیشو آپ کو کر دیتے ہیں اس طرح آپ کو open the window کلکی کھولو یہ انہوں نے different اکزمپلز یہاں پر دے دی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ context کیا ہے context کیا ہے اسی آپ کو سباک یعنی کس حالات میں کن حالات میں وہ بات کی جا رہی ہے تو وہ receiver آپ کا کس طرح سے میسیج کو سنتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک اکزمپل دے دی ہے for example look at the time only two more pages I am feeling very hungry only two more pages اب ظاہر ہم دیکھیں مثال کو میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کس سین میں بات ہوئی ہے for example یہ پرسن ہے look at the time اور آگے سے وہ جواب دے only two more pages اب یہ ہمیں situation اس وقت پہ دے گی جب میں context پتا ہوگا یعنی میں بھی وہ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں دو بہن بھائیاں آپس میں اور بھائی کہہ رہا ہے کہ بہن جلدی ہو جو جلدی تیار ہو جائیں ہم نے جانا ہے سیسٹر ان کی کہہ کہیں only two more pages maybe she is reading some book some novel ٹھیک ہے یا انہیں کہیں بھائی کھانا کھانے جانا ہے تو then we can understand yes this is the situation اور وہ اس میں بتا رہے ہیں آگے اس کی سارے کی سارے یہی explanation ہے باقی easy ہے اب ہم آ جاتے ہیں implication of language teaching ٹھیک ہے implication کیا ہے یعنی بظاہرام جیسے ایک language teacher سے ہم جو expect کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے اس میں communicative competence پیدا کرنی ہے مثلا ہاری رٹے نہیں لگوانے ہیں وہ اپنی بات explain کر سکے دوسروں کو بتا سکے دوسروں کے attention آپ پھلا سکے تو یہ ہمارے سارے ایک سارے motives اس میں آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی motivation ٹھیک ہے motivation کیا ہے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھوک لگنا ہے کہ یہ آپ کا stimulus ہے اور جو response ملا ہے وہ آپ کا کھانا آپ کو اس کا response مل گیا ہے تو اب motivation میں کیا ہے it also depends upon the circumstances ٹھیک ہے suppose a person is there ان کا passport بنوایا تھا ویزا آ گیا جی کہ آپ کا ورک ویزا ہے ایک مہینے کے اندر آپ نے انگلینڈ جانا ہے لیکن انگلینڈ جانے کے لیے آپ کو اتنی اتنی انگلیش آنی چاہیے یہ والا ٹیسٹ آپ نے clear کرنا ہے اب کیا ہوگا اب وہ بندہ بڑی محنت سے تگو دو سے انگلیش سیکھے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو کام وہ چھے مہینے میں نہ کر سکو وہ ایک مہینے میں ہی کر لے ٹھیک ہے تو یہ اس کی موٹیویشن ہے اب دیرہ ایک آپ کی انسٹرمنٹل موٹیویشن ہوتی ہے جیسے آپ پاس اگزیم کرنا چاہتے ہیں چھوٹیاں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اینڈ پہ اس کو میئر کر سکتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے انٹیگریٹیو ٹھیک ہے انٹیگریٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انٹریسٹ کے طور پر آپ دوسری لینگریز سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں جس اس وجہ سے تو یہ آپ کی ایک انٹر موٹیویشن ہوگی یعنی انٹ پہ آپ کو اس کا انٹریسٹ نہیں ہوتا یہ آپ کا چارٹ آگیا ہے نیڈز کا پہلی آپ کی آجاتے ہیں فیزیولوجکل نیڈز جو ہمارے جسمانی ضرورت ہیں بھوک پیاس ہے آرام کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں پھر آپ کی ایموشنل نیڈز ایموشنل نیڈز کیا ہے ایک نیڈ اف کامپیٹنسی ہے یعنی آپ اپنی قابلیت ہے اس طرح کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی عزت نفس ہے کوگنیٹی میں کیا ہے کہ انٹیسپیشن اچیومنٹ آپ کر سکیں یعنی جو بھی اچیومنٹ اس کو دیکھ سکیں چیز کی پہچان نیڈ فر سٹیمولیشن ہے کہ کوئی بھی سٹیمولیشن یا جو آپ کا سٹیمولیس موجود ہو اس کے لیے آپ اس کو دیکھ سکیں اس کے مطابق کر سکیں آگے پھر یہ ساری انہوں نے اگزمپل دے دی ہیں فر اگر آپ کلاس روم کی اگزمپل نے دی سال کی طور پر کلاس روم آپ کا ہے جس میں بچے بیٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کلاس روم جس میں بچے مسلسل بٹھا دی جاتے ان کے لیے آجاتے اب آگے آپ کو اسی موٹیویشن کے لحاظ دو کنسپٹ ہیں ایک ہے ہیومنسٹ ایک ہے بیہیویورسٹ ہیومنسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انڈویجول وہ قدرتی طور پر ان میں سیکھنے کی خوبت ہوتی ہے وہ انکریجمنٹ ٹیچر سے حاصل کرتے ہیں اور سیل فیکچولائزیشن اپنے آپ پہچاننا اس طرقے سے وہ کام کر لیتے ہیں بیہیویورسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلاسروم کا انویرمنٹ جو سوری کلاس کا انویرمنٹ ایسا ہونا چاہیئے جس سے آپ کو ری انفورسمنٹ مل سکے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جواب اس میں موجود ہوگی کلاس میں نیکس ٹوپ ہمار آگیا ٹریننگ ٹیچر ٹوپ ٹیچ انگلیش ہے سیکنڈ لینگویج ٹھیک ہے گوڈ ٹیچر بیر ٹیچر جیسے آپ اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ جب آپ پہلے دن سکول گئے تھے تو اس دن آپ کیا ایکسپریئنس تھے فورا آپ مجھے بتائیں گے اس طرح میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے جو سب سے اچھے ٹیچر جو آپ کو لگے ہیں پوری زندگی میں سکول لیول کالیج لیول پہ وہ کون سے تھے اور کون سی بات تھی جس کے بہت زیادہ ان سے موٹیویٹی ہیں اور اس دن میں پوچھو کہ کون سے ٹیچر آپ کو اچھے نہیں ہی لگتے تھے فورا آپ کے مائن میں یہ چیز ہو گی جب ہم لینگویج ٹیچنگ کی بات کرتے ہم اس تمہارے پاس ٹیچر جو ہمارا ہے وہ کون پیٹنٹ ہو چاہیے ٹھیک ہے نا فار ایزیمپل عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی جی یہ کہ کہ نہیں ضروری نہیں ہو سکتا کہ کچھ ٹیچر ہیں وہ سمجھ کہ میں یہ کام صحیح نہیں کر رہا یہ ساری وہ ڈسکیشن ہے اب ٹیچر کیا ہیں اس کو ڈسکیس کریں گے اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم لینگویج ٹیچر کی بات کرنا ہے ایک تو یہ کہ ان کے فارل لینگویج پہ ان کو بورا سولو اور دوسری بات یہ کہ پروفیشنل ازم میں اپ گریڈنگ ہو یہ نہیں کہ میں ایم فیل کر لی ہے میں پی ایس ٹی کر لی ہے بس ٹھیک ایس 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 ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی اپ گریڈنگ ضروری ہے پھر اپنی ٹریننگ آجاتی ہے ٹریننگ ہی سکل انفرمیشن تھیری پری سرویس ٹریننگ ہوتی ہے اور پیڈاگوجی ٹیچنگ میتھرڈ یہ سارے ساری ٹریننگ کی ڈیفرین قسم ہیں پہلی بات ہے آپ پڑھائیں چیپٹرز آرہیں اس کے بارے میں کس طریقے سے پڑھانا کیا طریقہ کر پڑھانا سلیبز کیسا ہونا چاہیے آپ کا مٹیریل کہا سے آئے گا اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے یہ ٹھیک بھی آئی نہیں ٹھیک ہے پھر کنسٹینٹس آ جاتی ہیں لیکن فیکٹرز کی وجہ سے ہماری افیکٹیو ٹیچنگ باہر سے شور آ رہے ٹھیک ہے تو یہ فیزیکل میں آ جاتی ہے ٹھیک یعنی یا ٹیچر خود مینٹلی اتنا سیٹسفائی نہیں آگیا جاتی ہے ارگنیزیشنل ایمپیڈیمنٹس آ جاتی وہ کون سی ہیں ٹائم کافی نہیں یا پھر بہت زیادہ ٹائم ہے یا پھر یہ جو میٹیریل آپ کو پروائیڈ کیا جانا تھا وہ پورا نہیں ملا یا پھر سٹاپ پورا حضر نہیں یہ آگئی ہیں فیزیولوجیکل کوئل سی ہیں نیگٹیف سوشل ایچیٹیوڈ ہیں کیسے کہ بچے نے کیا لکھا بچے نے لکھتی ہے چیلنج ٹیچر نے غلط کر دی یہ مارا سوشل لکھتیوڈ بڑا غلط ہو جائے گا پھر اگزیم جو ہیں وہ ہمارے ٹیچر اور پیوپر ریلیشنشپ کو خراب کرتے ہیں اور یہ واقعی بار ٹھیک ہے اس میں لرننگ بھی کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آن طور پر جیسے آئیم آسو کنڈکٹنگ آن لائن کورس میں سب سے پہلے جو بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں آن لائن کورس کے لیے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کورس کرنا کیوں ہے اس ہی مطابق سریبس ڈیزائن ہوتا ہے اور اب جو چیز سٹوڈنٹس کو اس کے مطلب کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق میر رہی ہے تو اب آگے آگے گوڈ ٹیچرز بیٹ ٹیچرز یہ آپ نے خود آرام سے پڑھ دی نہیں جو میں بتاؤں اگر ہوگا تو مجھے آپ نے بتا دینا کہ میں سمجھ نہیں آیا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس میں ٹھیک ہو گیا جی یس دی ایپسولون بہیویر نہ ہو لینگویج پہ کمانڈ ضروری ہے پریزنٹیشن سکلز آپ بھی ہونی چاہیے جو بھی آپ پریزنٹ کر رہے ہیں بچوں اس کو قبول کریں اور ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ لینگویج لرننگ کے لحاظ سے ایک میتھوڈ آپ نے اپلائی کیا وہ نہیں سمجھ بچوں کو بتائیں کہ یہ چلیں سوچیں کہ میں اور کیا میتھوڈ میں کر سکتا ہوں اب یہ چیزیں ہوں گی کیسے کس طرح ڈسپلی ہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ جو انڈویج ڈیفرینس ہر ایک میں موجود ہیں سب بچے ایک اسپیکٹس ہوتے ایک ہے پرسنل اسپیکٹس ہیں پروفیشنل ٹریننگ ٹھیک ہے پھر اسی طرح جو آپ پروفیشنل اسپیکٹس ہیں انیشنل ٹریننگ فردر ٹریننگ یعنی پہلی اسینشنل ہوئی پھر آگے مزید ٹریننگ انیشنل ٹریننگ میں کیا ہوتی ہے ایک جنرل ٹریننگ وہاں پہ آپ سبجیکٹ کو نہیں دیکھتے یعنی ہم اس کو ایسا ٹیچر لیتے ہیں جس میں کلاس رو مینجمی ہو گئی how to deal with the discipline how to deal the students different issues ان ایسے resolve کرنے یہ جنرل ٹریننگ ہے اور special ٹریننگ کہ اس ایسا لینگوز یہ ڈیفرین ڈیونیویسٹری آپ کی کروا رہی ہیں پھر ٹیچنگ آجاتی ہے اپروچ اپروچ کیا ہوتی ہے ان کو ذرا سمجھ لینا ہے اپروچ is an ideological set of concepts ٹھیک ہے جو آپ کا ideological set ہے جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ لینگوز کی لحاظ سے کس طریقے سے پڑھانا ہے کس میتھوڈ کو لینا ہے یہ ساری دی ذر د اپروچ ہے سیلیبس آپ کا آجاتا ہے کیا چیز پڑھانی ہے کیسے پڑھانی ہے کیا اس کی سپیسیویٹ نییڈ پوری ہو رہی ہے نہیں ہے پیتھوڑولوجی تو اس میں جتنے بھی آپ کی سکیلز ہیں پریزنٹ پیتھوڑی 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 کتابیں ہو گئیں ورکس بکس ہو گئیں ٹیپ ریکارڈر ہو گئے پوڈ کاسٹ ہو گئے آڈیو ویڈیو ہر چیز وہ اس میں شامل ہے پھر ٹیسٹنگ ہے ٹیسٹنگ میں یہ کہ آپ ٹیسٹ کیسے کر رہے ہیں یعنی رہا سکتے آپ اس میں چینجز لائیں مختلف طریقوں سے بڑھائیں پروفیشنسی ان کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہ سب جزیں اس میں شامل ہیں آگے آپ سیلف سیسٹنگ آجاتے ہیں تو ان دیس وی آگے سیلی آگے آگے ہوگا اگر سمجھ آیا ہے تو ویل اگر ہے کیونکہ یہاں پہ کومنٹس میں بہت بہت در سر میں ریپلائی کر دیتا ہوں ویٹ سپ نمبر آگے 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 آگے